بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو لیکشن نمبر نائن یہ ایک ڈیمو ویڈیو ہے جس میں ہم ایک سمارٹ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کو دیکھیں گے سو ایکشلی ہمارا سسٹم جو ہے وہ ایک دسٹ بین پر مستمیل ہوگا ایک سمارٹ گاربیج تین ہوگا اور اس کے اوپر ہم اپنے اس آئیوٹی سسٹم کو ڈپلائے کر رہے ہوگے اور یہ ورک جیسے کر رہا ہوگا یہ ہمیں بتا رہا ہوگا کہ جب ہمارا گاربیج تین فل ہو جائے گا تو یہ ایک ایس ایم ایس میسج کے درہو ہمیں نوٹیفائی کر دے گا کہ گاربیج تین جو ہے یہ فل ہو گیا تاکہ اسے خالی کر دیا جائے ٹھیک ہے سو اس میں ہم ایک ایس ایم ایس بیسٹ یوزر انٹریکشن کو لے کے آ رہے ہیں جو کہ لاسٹ پراجیکٹ سے ہمیں کچھ زیادہ ویلیو کریئٹ کر رہا ہے کیونکہ یوزر کے انٹریکشن ایس ایم ایس کے درہو جو ہے وہ زیادہ ایک ویلیو جنریٹ کرتا ہے بنیصفت یہ کہ ہم اسے ایک ایپ پروائیڈ کریں ٹھیک ہے سو ہم اس میں جو جو ہارڈ ویر یوز کر رہے ہیں وہ ہم ایک الٹراسورنک سینسوری یوز کر رہے ہیں ایک ہم ویموس پرو مینی یوز کر رہے ہیں لازٹ ٹائم ہم نے اپنے نوڈ ایم سی ایو بورٹ کے اوپر کام کیا تھا اور اب اس ویڈیو میں ہم ویموس پرو مینی کو یوز کرنا بھی سیکھ لیں گے اور جس سوفیئر سرویسیز ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہم نیکس موز کر رہے ہیں ایسے میں سینڈنگ کے لیے اور ٹھنگس بھی کو ہم یوز کر رہے ہیں اوکے سو ہم دیکھتے ہیں ویموس پرو مینی کیا ہے اور پرو مینی کو ہم کیوں یوز کر رہے ہیں تو پرو مینی ایک ایک اچھلی سمال سا ایک وائ فائی آئیو ٹی بورٹ ہے اس کے پر اسپ ایٹو سیٹس کی چپ لگی ہوئی ہے اسی طرح جس طرح ہمارے پاس نوڈ ایم سی او کے اندر ہے اور اس کے اندر ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کی اندر ہمارے پاس 5 وولٹ کی پن اویلیبل ہے تو اس وجہ سے ہمیں جو سینسر 5 وولٹ جن کو چاہیے تو اس کے لیے ہم اس پورٹ کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا پن مائپ بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا یہ ایکشلی اس کی پن مائپنگ ہوئی ہوئی ہے اس کی پن نمبر دی فور جو ہے وہ ایکشلی پن نمبر 2 ہے پن نمبر دی 3 جو ہے وہ پن نمبر 0 ہے پن نمبر دی 2 is equal to پن نمبر 4 اور اس طرح سے ہم اسے آرڈینو کی آئی ڈی ای کے اندر سپیسیفائی کرنے ہوں گے سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکشلی ہمارا جو پروجیکٹ ہے یا ہمارا آلٹرسونک سینسر جو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے وہ کس طرح سے ورک کر رہا ہوگا اور ہمیں ایک ایسے پتا چل رہا ہوگا باکہ ہمارا گاربیج ٹین جو ہے وہ پھول ہو گیا ہے یہ ہمارا پاس ایک لے اوٹ ہے ورکنگ پرنسپل اس کا آلٹرسونک سینسر یہ ہمارا آلٹرسونک سینسر ہے اور اس کے اوپر ہمارا پاس دو پورٹ سویلیبل ہیں ایک پورٹ کو ہم کہتے ہیں ہماری اپنی ٹرگر پن یہ ہمارا پاس ٹرگر پن ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پن ہے نیچے اسے ہم ایکو پورٹ کہہ سکتے ہیں اب یہ ایک سینسر جو ہے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک اوٹرسونک سینسر ہے تو ٹرگر پن سے یہ اوٹرسونک ویوز جنریٹ کرتا ہے جیسے یہ اوٹرسونک ویوز یہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں تو آگے جب یہ کسی چیز سے ٹکراتی ہیں فار اگر اس کیس میں یہ ایک بال ہے تو بال سے ٹکرا کے جب واپس آتی ہیں تو ایکو پن ان اوٹرسونک ویوز کو ریسیو کر لیتی ہے ٹھیک ہے تو ان کا ٹوٹل ڈیوریشن ٹکرا کے واپس آنے کا اور سپیڈ آف ساؤنڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ کیلکولیٹ کر دیتے ہیں کہ آگے جو آپسٹیکل ہے وہ کتنے فاصلے پر یا کتنے ڈسٹنس پر موجود ہے ٹھیک ہے تو اس سسٹم کو ہم ایکچلی ڈپلائے کرنے ہوں گے اپنے ڈسٹ بین کے کیپ میں یا ڈھککن دس کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈھکن پر ہم اس سسٹم کو ڈپلائے کریں گے ٹھیک ہے اور نیچے گاربیج جیسے ہی ایک سپیسیفیک تریش وڈ ویلیو ٹک پہنچے گا سپوز ہم یہ تریش وڈ ویلیو لگا دیتے ہیں کہ اگر یہ ڈسٹنس جو ہے اس کے اور اس گاربیج کی درمیان سینسر اور گاربیج کے درمیان ڈسٹنس ٹین سینٹی میٹر رہ جاتا ہے اگر یہ ٹین سینٹی میٹر ڈسٹنس میر کرے تو جو ہے یہ فل ہو گیا تو پھر ہمیں ایس ایس کے نوٹیفکیشن آجے گا اور ہم نے جو بھی اسے جہاں پر بھی ڈسپوز آف کرنا ہوگا ہم اسے کر سکیں گے ٹھیک ہے اس طرح کے سسٹم کو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز بھی ڈپلائے کر سکتے ہیں ویسٹ ٹیپوز پہ اسے ڈپلائے کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تاکہ جو ویسٹ کی ڈسپوزل ہے اسے تھوڑا سمارٹ پنایا جا سکے ہم اپنی پینز کو اپنے سینسر کو اٹیچ کرتے ہیں اپنے ویموس پرو مینی کے ساتھ اور اس کے بعد ہم اپنے آرڈینو آئیڈی ای کو پروگرام کریں گے کہ سینسر سے ویلیوز وہ گیٹ کرے اور پھر اگین اس کے بعد ہم اپنی ویب سرویسیز جو ہے اس کو کنفیگر کریں گے اوکے تو اپنے ہارڈویر پارٹ کو ریٹی کرتے ہیں ہمیں چاہیے ہوگا ایک ویموس پرو مینی اور یہ کوڈ آپ کو ساتھ میں پروائیڈ کر دیا جائے گا so let me actually explain a little bit of this code speed of sound is actually 343 meter per second so speed of sound 343 meter per second air کے اندر ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پہ چاہیے میٹر پر سیکنڈ میں نہیں چاہیے ہمیں چاہیے centimeter per microseconds and micro is this thing ٹھیک ہے سینٹی میٹر پر microseconds کے اندر ہم اسے convert کر کے تو ہمارا پاس distance جو ہے وہ سینٹی میٹر میں آ جائے گا اور یہ جو duration ہے اس کا وہ تو ہم microseconds میں ہی measure کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ کو یہاں پر پتہ چل رہا ہوگا کہ ہم نے یہاں پر delay microseconds کا function لگایا اور delay microseconds means 10 تو ہر 10 microseconds کے بعد eco pin کو ہم high state پہ لے کے جا رہے ہیں means کہ ہر اور اس کے بعد ہم اس distance کو measure کر رہے ہیں اور اس distance کو ہم نے 2 پہ divide کیا یہ چیز تھوڑی سی سمجھنے والی ہے کہ ہم نے اسے 2 پہ divide کیوں کیا ہے actually جب ہم trigger pin سے ultrasonic waves کو generate کرتے ہیں تو وہ offstaker سے ٹکرا کے واپس eco pin کے ثروح receive ہوتی ہے تو اس کے جانے کا اور آنے کا distance تو وہ distance double بن رہا ہوتا ہے ہمیں صرف ایک دفعہ distance چاہیے اس لئے ہم اسے 2 پہ divide کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اسی طرح اس distance کو serial کے through print کر دیا ہے تاکہ ہم اسے absorb کر سکیں سو اب ہم اس code کو upload کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کیا ہمارا یہ code work کر رہا ہے یا نہیں کر رہا سو میں نے اپنے vmos pro mini کو usb port ساتھ attach کر دیا اور اب میں اسے upload کرتا ہوں let's see what will happen serial monitor کو بھی open کر لیتا ہوں 9600 board rate تو اس کی uploading start ہو گئی اب اور اب ہم serial monitor کو start کرتے سو distance اس نے ہمارا measure کرنا شروع کر دیا let's see کہ اگر ہم اپنے اس power bank کو اس کے قریب لے کے آئے تو یہ 12 11 10 اور distance centimeter کے اندر ہم measure کر دیں ٹھیک so our ultrasonic sensor is working correctly اب ہم نے اس کے اوپر sms sending system کو reply کرنا ہے جو کہ ہم nextmo اور think speak کو use کرتے و reply کریں گے so میں آپ کو لے جاتا ہوں next code جس میں ہم nextmo ki api ko call کر رہے ہوں نیکس مو ڈوٹ کون پہ ٹھیک ہے تو نیکس مو ڈوٹ کون پہ جب ہم اکاؤنٹ سیٹ اپ کر لیں گے تو ہمیں اس کی ریسٹ اپ آئی چاہیے ہوگی جس کو ہم کارل کر سکیں تو وہ ایس ایس سینڈنگ کے فنکشنیلٹی ہم اویل کر سکیں اب اس کی ریسٹ اپ آئی کو ہم ڈیریکٹ لی اپنے آرڈینو سے کارل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا ایس پی ایٹو سکس جو چپ ہے وہ ایس ٹی ٹی پی ایس کو سپورٹ نہیں کرتی اور نیکس مو کی اپ آئی کو ہم ایس ٹی 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 پی ایس یا سیکیور کنیکشن کے بغیر کارل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک میڈل ویر چاہیے ہوگا اور وہ میڈل ویر ہم تھنگ سپی کو یوز کریں گے بیسیکلی ہم ایک تھنگ سپی کے اپ آئی کو کارل کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور وہ تھنگ سپی اپ آئی انٹر کارل کر رہی ہوگی نیکس مو کی اپ آئی کو ٹھیک ہے سو اس طرح سے ہمارا یہ ارکیٹیکچر ڈیویلپ ہو رہا ہوگا اور ہماری جو میسیج سینڈنگ جو ہے وہ برک کر رہی ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکس مو اپ آئی کے اوپر تاکہ ہم وہاں پر اپنا اکاؤنٹ سیٹ اپ کر سکیں سو سب سے پہلے ہم نیکس مو ڈوٹ کوم کو اوپن کریں گے اس کے بعد ہم لوگن میں جائیں گے اور اس پہ اگر اکاؤنٹ ہے تو لوگن کر لیں گے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ اہلے اس کو پر سائن اپ کریں گے اور اس کے بعد اس میں لوگن ہوں گے اب جیسے ہی میں لوگن بٹن پر کلک کروں گا یہ مجھے نیکس مو کے ڈیش بورٹ پہ لے جائے گا اور ڈیش بورٹ پہ آپ کو سب سے پہلے جو چیزیں دو نظر آ رہے ہوں گی وہ آپ کی اپی آئی کی اور اپی آئی سیکرٹ ٹھیک ہے اور یہ دو جیسے ہمیں چاہیے ہیں نیکس مو کی اپی آئی کو کال کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹرائی رہا اپی آئی کا سیکشن ہے نیچے اس کے اندر ہمیں اپی آئی کال کرنے کی ڈیفرنٹ میتھرڈ نظر آ رہے ہوں گے اگر ہم لیفٹ سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ جو پینل ہے اس کے اندر اگر ہم ایس ایم ایس کے اپشن میں جائیں تو ہم getting started کے ٹیب میں جا کر ڈیفرنٹ ٹائپ کی لینگویجیز کے اندر اس کے کوڈ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس لینگویج میں ہم کس طرح سے اس کی اپی آئی کو کال کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے سو جاوا پی ایچ پی پائیتن there are multiple لینگویجیز اویلیبل لیکن ہمیں یہاں پر لینگویج بیسٹ نہیں چاہیے ہمیں اس کی ایکشلی ریسٹ اپی آئی چاہیے سو ریسٹ اپی آئی کے لیے ہم یہاں پر آتے ہیں گوگل میں ڈیریکٹ لینگویجیز اس کی ڈوکومنٹیشن پر اگر آپ جائیں تو آپ اس کی ریسٹ اپی آئی کے یو آئیل کو سرچ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ڈوکومنٹیشن کو ریڈ نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پر ہم ریسٹ اپی آئی یو آئی نیکس سرچ کریں گے تو ہمارے سامنے ڈوکومنٹیشن کا ڈیریکٹ یو آئی آئی ہو جائے گا یہاں پر آپ کو سیکشن نظر آئے گا getting started sending sms guide اور اس کے اندر آپ کو نیکس پھول اپی آئی کا یو آئی نظر آ جائے گا so if we scroll down تو یہ actually rest nexmo dot com کا url جو ہے یہ url جس کو use کرتے ہوئے ہم کوئی message جو ہے اپنے registered number سے send کروا سکتے ہیں یہ بات آپ نے mind میں رکھنی ہے کہ جب آپ اس پر ایک نمبر ریجسٹر کرنے کو کہے گا جو کہ آپ کو یہاں پر 2 کے field میں لکھا نظر آرہا ہوگا میرا اپنا contact number تو یہ میں نے register کیا ہو ہے تو آپ کو ایک number register کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ basically اس کی API کے fields ہیں وہ ہمارے پاس 3 طرح کے fields ہیں جو کہ ہے from اس name سے send کیا جا رہا ہے to destination number and text جو text اس API URL کو آپ directly اپنے browser کے اندر لکھ کر اور اس کے fields کو fill out کر کے test کر سکتے ہیں یہ میری API work کر دیا یا نہیں کر دی یہ URL جسے ہم نے call کروانا ہے اپنی think speak سے ٹھیک ہے کیونکہ directly ہم اپنے Arduino سے call نہیں کروا سکتے ٹھیک تو اس URL کو Arduino think speak API سے call کروانے کے لئے ساتھ میں think speak کو open کریں گے think speak کو open کرتے ہی آپ نے login ہو جانا ہے اور سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں آپ نے ایپس کے سیکشن میں جانا ہے اور سب سے ڈاؤن آپ کو یہاں پر end پہ think http کا ایک سیکشن نظر آرہا ہوگا آپ think http پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور window open ہو جائے گی اور اس میں new thing http کے اوپر جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اپی rest nextmo.com slash sms whatever اس سارے url کو ہم copy کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم paste کر دیتے ہیں اب ایک چیز note کرنی ہے کہ ہم نے destination number اور text ہم نے یہاں پر destination number ہم یہاں پر specify کر دیتے ہیں کیونکہ میں اسے اپنے number پر ہی کروانا چاہتا ہوں text ہم یہاں سے remove کر دے کیونکہ text ہم ہم ہر بار concentration جو ہے اس کی distance وہ send کر رہے ہوں گے user کو کہ اب کتنا distance ہو گیا ہے جیسے 10 cm سے less distance وہ note کر رہا ہوں by ultrasonic sensor تو ہم اسے as a message body user کو sms کے through notify کر رہے ہوں گے from ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں let's say dustbin اپی آئی سیکرٹ اپی آئی کی ہم اپنے اکاؤنٹ سے کوپی کریں گے اور یہاں پر پیسٹ کر دیں گے اپی آئی کی یہاں سے کوپی کرتا ہوں اور ادھر آ کر پیسٹ کر دیتا ہوں اس master کو آپ نے remove کر دینا اپی آئی سیکرٹ جو ہے اس کو بھی اپنے اکاؤنٹ سے کوپی کرتا ہوں اور یہاں پر پیسٹ کر دوں سو اب یہ url جو ہے ہمارا ready ہو گیا لیکن ہمارا last field رہتا ہے جو کہ text is equal to message body سو یہ ہمارا بار بار change ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو it means کہ ہمیں اسے کوئی as a variable اسے کوئی assign کرنا ہے جو کہ value pick up کر رہا ہو اسے api url کے ساتھ جوڑ دے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہاں پہ method کو ہم نے post کر دینا ہے کیونکہ یہ secure connection ہے اور ایک اور کام اپنے یہاں پہ کرنا ہے content type پہ آنا ہے application slash x www dash form url encoded ka header string ہے یہ آپ نے یہاں پر add کر دینا ہے اور اس کے بعد headers ka section ہے اس یہاں پہ remove header کر دینا ہے اور اب یہاں پر body section ہے اس میں set کرنا ہے یہاں پر ہم کریں گے url پہ واپس آتے ہیں اس کے بعد پہ and attach کر دیتے چونکہ and کے بعد ہم یہاں پر لکھیں text is equal to اب ہم یہاں پر message body نہیں لکھیں گے کیونکہ message ہم نے کون سا send کرنا ہے ہم distance send کر رہے ہوئے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ variable name specify let's say ہم % 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 variable کو specify کر رہے ہوتے ہیں so % 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 گائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس thing http کو save کر دیں گے ابھی آپ کو اس variable type چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی لیکن جب ہم اس api کو اپنی code کے اندر use کریں گے تو تب آپ کو سمجھا جائے گا کہ actually اس variable کا کیا مطلب ہے actually یہ work اس طرح دلاؤ گا کہ اب ہمارے پاس اس thing http کی ایک api کی آگئی ہے so اس api کی کو جب ہم use کریں گے اس api کی کو ہم نے use اس طرح کرنا ہے کہ اس کے end پہ let's say this is actually api کی اور اس کے end پہ ہمیں اس variable کو attach کرنا ہے جو variable ہم نے specify کیا تھا distance کا means actually this variable distance end اگر میں اس کے end پہ لکھتا ہوں end distance is equal to اور یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ کے enter کر دوں گا تو یہ جو میرا variable ہے distance is equal to end distance is equal to یہ جا کر اس سارے url کے ساتھ کو uncatenate ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اب یہ پوری جو اس کی api url ہے یہاں پر complete ہو جائے گا اور وہ کس طرح complete ہو جائے گا end text is equal to اور آگے جو value ہے وہ اس distance variable کی یہاں سے pick up کر رہا ہوگا صحیح ہے اور جیسے ہی یہ url complete ہوگا request send ہوگی nextmo کے سرور کو تو وہ یہاں پر specified جو two کے آگے جو نمبر ہم نے specify کیا اس کے پر اس message body کے آگے لکھا ہوا message جو ہے وہ send ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارا architecture work کر رہا ہوگا تو اب اس api کی کو ہم نے یہ جو api کی ہے اس کو ہم نے use کرنا ہے اپنے arduino کے اندر کیونکہ اس api کو call جائے گی تو یہ ایک api کی intern اس url کو call کر رہا ہوگی so let's move back to our arduino code last time کی طرح میں نے wifi client declare کیا http client declare کیا so میں ان چیزوں کی detail میں نہیں جا رہا ہوں however میں اس code کو بھی highly commented کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی اور یہ دونوں code ہی آپ کو provide کر دیا جائیں گے ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے api.thingspeak.com کے ساتھ connection بنائیا اور اپنی یہ جو url ہے اس کو call کیا ہے basically یہ ہی ہمارے api کی url ہے so اس کو call جب ہم کر رہے ہیں تو end پہ جو یہاں پر ہمیں destination number attach نہیں کرنا کیونکہ یہ ہم نے پہلے ہی لکھ دیا ہے ہمیں distance کو attach کرنا ہے so میں end distance is equal to distance is equal to لکھ دیتا ہوں اور اس کے ساتھ concatenate کرتا ہوں جو distance ultrasonic sensor سے measure کر رہا ہے ہمارا microcontroller ٹھیک ہے so اس distance کو request setting کے ساتھ concatenate کر دوں گا اور اب میں نے check لگایا ہے کہ یہ request تب send ہو جب distance less than یا equal to 10 ہو means کہ اگر تو distance 10 cm یا less فاصلے پر ہے تو تب یہ request reply ہو جائے اور کیونکہ ہم اسے garbage can کے garbage can کی cap میں reply کر رہے ہیں let's say this is a garbage can اور اس کی cap میں یہ system deployed ہوگا تو جب یہ 10 cm یا اس سے کم distance note کر رہا ہوگا یا garbage اس level پہ جب پہ پہنچ کیا ہے تو تب ہمارے پاس sms message آ جائے گا notification کے لیے ٹھیک ہے so ہم یہاں پر اس sms message کو بھی reply کر سکتے ہم یہاں پر distance کی بجائے ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں let's say dustbin is full ٹھیک ہے so یہ actually message ہمیں send ہو رہا ہوگا صحیح ہے so یہ ہمارا code complete ہو گیا اب ہم اس کو upload کرتے ہیں اور test کرتے ہیں پہلے اسے dustbin کے ڈھککن میں reply کرنے سے پہلے ہم اسے اسی طرح test کریں گے کی کیا یہ ہمارا جو system ہے یہ work کر رہا ہے یا نہیں کر رہا again میں امیوس pro mini پہ اپلوڈ کرتا ہوں اور اپلوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اس کی اپلوڈ ہوتے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے distance note کنا شروع کر دی ہے اب جیسے ہی میں اس ایک دبارہ سے power bank کو اس کے آگے 10 cm کی distance پر لے کر آتا ہوں تو اس نے ہمیں request sent جو ہے سٹرین ڈسپلی کروا دیا تو اب میں چیک کرتا ہوں کی کیا واقعی میرے نمبر پہ text message آیا ہے یا نہیں اوکی تو جیسے ہی میں اپنے موبائل پہ text messaging app کو open کی ہے تو میں دیکھ ہے کہ میرے پاس 2 messages آ چکے ہیں جو کہ آپ 99092 something like that اس نمبر سے آنگے اور ساتھ میں free ڈیمو کیونکہ میں free account کو استعمال کر رہا ہوں سو test bin is full text message مجھے receive ہو چکے ہے اوکی یہ تھا ہمارا بیسکلی smart waste management project کا ڈیمو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس طرح سے web applications اور different قسم applications کو use کرتے ہوئے iot کی ایک value iot project develop کیا جس میں ہم نے text message کو use کیا ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں actually کہ اب ہم project کو physically اپنی dust bin کے ڈھکن میں deploy کرتے ہیں سو یہ میرے پاس ایک paint bucket ہے جسے میں actually اس case میں as a dust bin use کر رہا ہوں اور اس کے ڈھکن کے اندر میں ایک چھوٹا ساک سب چھوٹا hole کیا ہے اس کے اندر اس ultrasonic sensor کو لگا رہی ہے ٹھیک ہے اور اس ultrasonic sensor کے اس کے دھکن کے ساتھ Pemos T1 Mini کو ساتھ میں رکھتی اور اس کو ہم power کریں گے اپنے power bank کے ساتھ ٹھیک ہے یہ line میں لگئی ہے یہاں سے ایک چھوٹا کو کاٹ دیا جائے گا تو پھر یہ ڈھکن یہاں پہ اس طرح ابھی فیلحال اس bucket کے اندر کچھ بھی نہیں لیکن جب اس کے اندر garbage جمع ہونا شروع ہو گا تو پھر یہ system مرے لئے beneficial system بن سکتا ہے